مہاراج ہم بھی بہت بڑی بیپتان پڑی ہے کیا ہوا ہے اتنا پرسان کیوں لگ رہے ہو مہاراج ہماری ایریے میں ایک بہت بسال کا جانور گھسایا ہے جو ہماری ایریے کو تحس نحس کر کیا بات ہے تم یہاں سے ہر دم جنگل کو اس طرف دیکھتے رہتے ہو اچھا ہوا یار جنگل میں میری دوستی تم سے ہو گئی ورنہ میری دنیا بھی رانسی ہو گئی ہے ٹنکو تم جانتے ہو جنگل کو اس طرف میری فیملی رہتی ہے کیا تمہاری فیملی بھی ہے رانہ اگر تمہاری فیملی ہے تو تم اپنے پریبار والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے نہیں جاتے میں ان کے پاس نہیں جاتے اگر کیوں نہیں جاتے اگر تم ہو کون جانتے ہو پہلے میں بھی راجہ ہوا کرتا تھا اہو میں ایک راجہ کے سامنے کھڑا ہوں ایک دن کچھ گس پیٹھے ہمارے جنگل کے اس ہیریے میں گس پیٹھ کرتے اور ہماری فیملی کو بندک بنا لیا اور پریبار کے جان کے بدلے مجھ کو ہمارے جنگل سے ہمیشہ کے لیے جانے کو کہہ دیا اور ہماری فیملی اب بھی ان لوگوں کے قبضے میں ہے تب تو ان لوگوں کو چھوڑانا بہت ضروری ہے پر کیسے میرے اکیلے کی بس کی نہیں ہے ان سب سے لڑنا دونوں بات کرتے ہوئے اپنے گفہ کی طرف جا رہے تھے تب ہی دیکھتے ہیں سامنے سے ایک پگ کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے آ رہا تھا دنکو پگ سے کہتا ہے ارے مینکو بھائی کیا ہوا بڑی پرسان لگ رہے ہو کیا ہوں دنکو بھائی میں اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا پرسان ہو وہ ہمارے ساتھ نہ رہ کر ایک بیڑی کے ساتھ رہنے لگا ہے اور وہ سارے بیڑی بہت خطرناک ہیں ابھی تینوں ساتھ رہنے لگیں ساتھ میں ہی بھوجن کی تلاس میں باہر جاتے ہیں رانہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ وہ اپنے پریبار کو کیسے چھوڑائے روچ کی طرح تینوں جنگل میں جا رہے تھے تبھی تینوں دیکھتے ہیں ان سے کچھ دور پر ایک گھائل گرین ڈرائگن پڑا تھا تبھی ٹینکو رانہ سے کہتا ہے یہ کون ہے یہ کون سا جانور ہے یہ تو ہمارے جنگل سے نہیں لگ رہا ہے یہ کوئی بھی ہو ہم کو اس کی مدد کرنے چاہیے ہم کو اس کی مدد کرنے چاہیے ہم کو اس کی مدد جلول کرنے چاہیے اب تینوں مل کر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کچھ دینوں میں ہی ڈرائگن بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دن ڈرائگن دیکھتا ہے رانہ بہت اداس ہے رانہ کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا ہوا رانہ تم بہت اداس لگ رہے ہو اس اداسی کا قارن کیا ہے رانہ نے ڈرائگن کو ساری بات بتائی رانہ کی ساری بات سننے کے بعد ڈرائگن بولا تم لوگوں نے میری تنی مدد کی ہے میں یہاں سے جانے کے فیلے تمہارے پریبار کو تم سے ملا کر جاؤں گا اب چاروں لوگ مل کر پلان بنائے کی آخر خطارناک بھیڑیوں سے نپٹنا کیسے ہے ایک دن چاروں مل کر اس جگہ پر چل ہی گئیں جہاں رانہ کا پریبار رہتا تھا اب یہاں پہنچتے ہی ڈرائگن اپنے مہ سے آگ اوگلنے لگا اس جنگل کے سارے جانوروں میں بھاگدار سے مچ گئی تب ہی ایک پگ بھاگا بھاگا بھیڑیے کے پاس جاتا ہے دراصلے پگ مینکو کا بھائی تھا یہ جا کر بھیڑیے سے کہتا ہے مہارس مہارس ہم بھی بہت بڑی بپتان پڑی ہے کیا ہوئے اتنا پرسان کیوں لگ رہے ہو مہارس ہمارے ایریے میں یہ بہت بسال کا جانور گسایا ہے جو ہمارے ایریے کو تہنس ناس کر رہا ہے جاکہ اس سے پوچھو تو آخروں چاہتا کیا ہے بھیڑیے کی بات سنکر پگ ڈرائگن کے پاس جاتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے تو ڈرائگن کے پاس اس کا بھائی مینکو بھی تھا پگ مینکو سے کہتا ہے ہرے بھائیہ آپ ان سب کے ساتھ مل کر جنگل میں آگزینی کیوں کر رہے ہو ہم تم سب کو یہاں سے بھیڑیے سے بچانے آئے ہیں رانہ اپنے بارے میں پگ کو ساری بات بتائی مینکو اور رانہ کے سمجھانے پر مینکو کا بھائی مان جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تب تک وہاں بھیڑیا آ جاتا ہے ایسے گیسے یہاں سے جا سکتے ہو یہاں سے تم کیا میری مرجی کی پینا اب کوئی یہاں سے نہیں جا سکتا تب ہی ٹریگن کو گصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے رکھ بھی میں تجھ کو بتاتا ہوں رکھو یہ لڑائی میری ہے اور اسو ختم ہم ہی کریں گے یہ کہتے ہی رانہ اور بھیڑیا آپس میں لڑ جاتے ہیں یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی ہے اور رنت میں بھیڑیے کو وہاں سے ہار مان کر بھاگنا پڑتا ہے بھیڑیے کے وہاں سے جاتے ہی اس کے سارے ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد رانہ اپنی پریوار سے ملتا ہے اور رانہ کے آگرہ پر سارے لوگ رانہ کے ساتھ مل کر رہے ہیں